میں مثال دیتا ہوں میرے ہلکہ بتیس میں انہیں ترٹی ٹو پشاور سے میرے کاغذات نامزد کی مسترد کیے گئے آرڈر میرے پاس آیا تو دیکھا کہ جی میرے نام پہ پشاور کے چھے گھروں کے پانی کے کنیکشن ہے اور ان پانی کے کنیکشنوں کے بل اکتوبر ماکی میں نے ادا نہیں کیے تو لہٰذا میں ڈسولی فائی ہوا اب پوری قوم کے سامنے اللہ کو عزیر ناظر جان کر گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی پانی کا کنیکشن کسی بھی شار میں نہیں لیا ہے پانی کے کنیکشن کی نہیں لیا ہے فارم دینا ہوتا ہے شناختی کاٹ دینا ہوتا ہے پھر تسلسل سے آپ بل برتے جاتے ہیں آلاف سڑن اکتوبر میں میں پشاور میں چھے گھر پتہ چلا ہے ابتدائی کہ انہوں نے شہر حفظل نام کے جتنے بکر یہ ڈیفالٹر تھے ان کے بل جو ہے ریٹرننگ آفسر کو بھیج دیئے کہ جی یہ وہ شہر حفظل ہے اور وہ میرے کھاتے میں ریٹرننگ آفسر نے ڈال دیئے پھر زیادہ تر ڈسکوالیفیکیشن اس بنیاد پہ ہیں کہ جی آپ پہ پرچے ہیں فلاں پہ پرچے ہیں کمبختو یہ پرچوں پہ کون ڈسکوالیفائی ہوتا ہے اور پرچے تو اب ہماری جو ہے شناب بن چکی ہے پاکستان بر میں کون سا ایسا پیٹی آئی کا لیڈر ہوگا یا برکر ہوگا جس پہ پرچے نہیں ہوں گے یہ پرچے نہیں ہوتے ہیں جس پہ ڈسکوالیفائی ہوتا ہے اتا کہ بندہ کر سزا بھی ہو جائے تو جب تک کہ مارلٹر پی چھوٹ کا فنس نہ ہو ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی ہے ایف آئی آر جو ہیں وہ تو آپ کلو اور منو کی حساب سے دے رہے ہیں اور آپ نے خود پر ایسی کو بینچ مارک بنا دیا پاکستان میں بی ٹی آئی کے امیدواروں کو الیکشن کے پراسس میں حصہ نہ لینے کیلئے پروپوزر رکھوا کیے گئے سیکنڈر رکھوا کیے گئے امیدواروں کو وہاں سے اٹھایا گیا ٹیکسلا سے ہمارے کرنل صاحب کرنل اجمن صاحب کو اٹھا لیا گیا اور کتنے ہمارے پروپوزر سیکنڈر اٹھائے گئے عثمان ڈار کے بھائی کو اٹھا لیا گیا یہ الیکشن ہو رہا ہے اور یہ کس کی ذمہ داری ہے جس بیلڈنگ کو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ اس بیلڈنگ کی اس عدالت کی ذمہ داری ہے آئین نے ان کو یہ فرائز دیئے ہیں آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے ڈسیبلن کرنا ہے نائنصافی ظلمہ اور جبر کرنے والے کے ہاتھ کو پکڑنا ہے اور یہ تمام آئی کورٹ سے اس کی ذمہ دار ہے یہ اختیار صرف آئی کورٹ کو دیتا ہے تو کیوں کر ان عدالتوں کے سائے تلے پاکستان میں یہ شیطانیت کا رکس ہو رہا ہے پورے پاکستان میں قانون کے نام کی کوئی چیزی نہیں ہے انصاف کیلئے انصاف تو تب ہوگا جب پہلے قانون پر عمل درامت ہوگا یا اب انصاف نہ انصاف ہے نہ قانون ہے توائف الملوکی ہے اور اتنی بڑی بڑی عدالت ہے اور اتنی بڑی بڑی بلڈنگ ہے اور ہم چیخ رہے ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے پورے ملک خودعزاد پاکستان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کیلہ جا رہا ہے اور پاکستان اگر الیکشن ان کا خیال تھا یہ میں آپ ان کا خیال تھا اور یہ جو یہ جو ڈسک والیفیکیشن ہے یہ عوام نے ان کو مو نہیں لگانا ہے تو لہٰذا عوام ان کے پاس نہیں ہے ووٹ ان کے پاس نہیں ہے آٹھ فروری ان کا یوم اعتصاب ہیں اور ان کے لئے یوم قیامت ہوگا پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے چار پانچ ایام میں ہمارے تمام امدوار واپس آئیں گے جب امدوار بھی ہوں گے اور بیٹ بھی ہوگا تو ہمیں خدشہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن کو تاخیر کا نشانہ بنائیں گے اور تاخیر کے لئے اس ملک میں کوئی ہنوانی ہوگی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا پوری قوم کو الڈ رہنا شاہی ہے کہ اب جب سارے راستے بند ہو جائیں گے تو جن کو لایا گیا اس لڈلے کو جو پہلے کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا اور اب کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں بلائے کیوں نہیں اب وہ کہتا پھر رہا ہے کہ میں وزیراعظم بننے والا ہوں وزیراعظم دو لوگ بناتے ہیں یا خدا بناتا ہے یا عوام بناتے ہیں ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے خدا کی نظروں میں یہ گمراہ ہے اور عوام کے ساتھ عوام کا رویہ اس کی پارٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ میدان میں جا کے دیکھ لیں ڈائی مہینے تین مہینے پورے انہیں کوئیں پاکستان بر میں ایک جلسہ تک نہیں کر سکا اور ہم جلسے کرنا چاہتے ہیں ہمارے گرزوں پہ انہوں نے خنجر رکھی ہوئے ہیں الیکشن شیڈول آ چکا ہے اور صرف اور صرف پاکستان تحریکی انصاف پہ قدخانے یہ ان عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا ہے مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ساری عدالتوں کو مرد الزام پھر آیا ہے پشاور آئی کورٹ سے آپ کو کلیر کٹ انصاف مل رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پشاور آئی کورٹ باقی عدالتوں سے ایک الگ ساتھ لے کے کھڑی ہے پشاور آئی کورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انصاف تب ہو یہ میں آپ سب کو سمجھا دوں پشاور آئی کورٹ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے کوئی احسان نہیں کر رہی ہے اسی کی تنخائیں ملیتے ہیں اسی لیے یہ مسند نشین ہے کوئی گریس تو نہیں ہے اگر مجھے میرا حق ملتا ہے پشاور آئی کورٹ کی وائد خوبی یہ ہے کہ ڈری نہیں ہے سرنڈر نہیں ہوئی ہے باقی میں آپ کو عرض کر دوں ملک میں یہ توائف الملوکی نہ ہوتی ہے اگر عدالتیں جو ہیں قانون کے ساتھ کڑی رہی تھی کیوں کرے ایک آئی جی کی جورت ہوتی ہے بلا وجہ اس کی پولیس جاتی ہے جمشید دستی کے گھر میں بلا وجہ مجھے پہ لاؤر آئی کورٹ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے آئی کورٹ پانچ لیت بات کہتی ہے غلط فیصلہ تا گریف تاریخہ یہ قانون ہے جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلا ہونا اس کو بھی اندر کرو یہ انصاف ہے یہ انصاف ہے چودہ دفعہ علی محمد خان کو گریفتار کیا گیا سترہ دفعہ شارعہ رفریدی کو گریفتار کیا گیا ریای کے بعد یہ کیسے اکام ہاتے آپ کے جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہیں یہ پنجاب کے آئی جی کیپی کے آئی جی یہ پشاورہ ہی گوٹ کی دیمہ داری تھی پشاورہ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ کم کیا راستے کٹے روٹ کٹے پھولے گرائیں ہر جگہ پہ مجھ پہ پرچے کیے ہمارے ورکروں کو اٹھایا اغواہ برائے پریس کانفرنس ہوئے یہ ہائی گوٹ کی دیمہ داری تھی نہ کہ ہائی جی کو کٹھیرے میں کڑا کرتے اور اگر عمل درامت نہیں ہوئے تو اس کو جیل میں بیچتے انصاف تب وہ تھا یہ انصاف نہیں ہے مجھے چھوڑ دیا چھوڑ دیا تو بند رہے نا میں نے کچھ کیا نہیں ہے جمشید دستی کی حوالے تصریح کر لیں کہ اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا جمشید دستی ڈراما کر رہے ہیں ایسے بہت سارے سسرال والے بات میں آ جاتے ہیں تو لہٰذا ایسے سسرالیوں کی اور نواز شریفوں کی بات پھر ذہن میں نہیں لگتی آگے کوئی سوال شریفوں کی بہت سارے جس دور میں بھی جس جس دور میں بیسیت وکیل میں یہ میرا ایمان ہے اور ہر دور میں ہم کڑے رہیں گے ظلم کے خلاف چاہے وہ کسی پارٹی کی حکومت ہو پہلی بات دوسری بات یہ ہے وہ اس وقت بھی قانون کی اکمرانی کی کمزوری دی اگر جاگر جاگر یہ ترین جو ہیں جہاز بربر کے لا رہا تھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قانون میں پیمرہ جو ہیں میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے ان کے تمام افعال کو سزائیں بھی دیتا ہے جزا تو وہ دیتے ہی نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں عوام کے حقوق کی پامالی سے روکنے کا اختیار یعنی اگر مجھے کوئی غلط گریفتار کرتا ہے تو یہ آرٹیکل نائن کی خلاف وردی ہے مجھے کوئی قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں دیتا ہے تو آرٹیکل چار کی خلاف وردی ہے کوئی مجھے میرے دھائی سے کہنجتا ہے میرے گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آرٹیکل چودہ کی خلاف وردی ہے کوئی میرے جلسے میں شرکت سے مجھے مانے کرتا ہے تو یہ آرٹیکل نینٹین کی خلاف وردی ہے کوئی میری تفریق کرتا ہے پی 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 یا پی ای میلینہ اور پی ٹی آئی میں تو آرٹیکل پچیس کی خلاف وردی ہے اس آئین کے ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا حق الادلیہ کو ہیں تو اگر یہ انفورسمنٹ میں کامیاب ہوتے تو یہ ملک میں یہ ہوتا صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے کہ آپ مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے مجھے امیدوار بنا دے جس بدبخت ریٹرننگ افسر نے یہ غلط ایڈر کیا ہے اس کو کٹھیرے میں کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ لوگی اسلام آباد میں پولیس کیا کرتی رہی ایک دفعہ ایک اس وی آئی جی کو اسلام آباد میں جیل بیج دیتے دوسرے سبق سیکھ دے یہی جناب اچھے جی بیل آپ کو دے دیتے وہ بیل تو میرا حق ہے کسی کا احسان تو نہیں ہے مجھ میں شیل افتر حضر صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ کو بکشہ ہے بنیاد تو عوام ہے عوام نے ان کو موں نہیں لگانا ہے تو لہٰذا عوام ان کے پاس نہیں ہے ووٹ ان کے پاس نہیں ہے آٹھ فروری ان کا یوم اعتصاب ہے اور ان کے لئے یوم قیامت ہوگا